ستمبر کی شام پانچ بجے ٹویٹر پر ہنگامہ تو ہوا تھالی بجی تو ریل منطری نے پہلی بار اس معاملے میں ٹویٹ کیا وہ بھی اپنا بیان نہیں بلکہ ریلوے بورڈ کے چیئرمن کے بیان کو ٹویٹ کیا صرف سوچنا ہی تھی نوکری دینے کے وقت کیے جانے والے دعوے نہیں تھے کہ ہماری سرکار سب کو روزگار دے گی بغیرہ بغیرہ پیوش گویل کے اس بیان کی چھوک تک نہیں تھی کہ ریلوے کے ایکو سسٹم میں دس لاکھ نوکریوں دی جا سکتی ہیں وہ اکتوبر دوہزار سترہ کا بیان تھا پہلے سنیے ریلوے بورڈ کے چیئرمن ونوت کمار یادب ریلوے میں ایک لاکھ چالیس ہزار ویکنسی نوٹیفائی کی گئی تھی کوویٹ سے پہلے اور اس میں کل دو کروڑ بیالیس لاکھ اپلیکیشنز آئی تھی اور اس اپلیکیشنز کی سکروٹنی پوری کر لی گئی تھی کسی وجہ سے کوویٹ کی سچویشن ہونے کے وجہ سے وہ ایکجام نہیں ہو پایا اور اب یہ نرنے لیا گیا ہے جو کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو ایکجام ہوتا ہے اس کے لیے وہ پندرہ دسمبر سے شروع کیا جائے گا اور ایک اس کا ڈیٹیل سٹیڈول بہت ہی جلدی جاری کیا جائے گا یہاں کوویٹ ایک بہانہ ہے نی جے ای کی پرکشہ کراتے وقت سرکار کوویٹ کو بہانہ نہیں بناتی ہے ریلوے کی جس پرکشہ کی بات ہو رہی ہے اس کے فارم بھرنے کی پرکشہ اپریل دوہزار انیس میں ختم ہو چکی تھی تب آپ نے کرونا کا نام نہیں سنا تھا اس پرکشہ کو جون سے ستمبر دوہزار انیس کے بیچ سمپن ہونا تھا مگر اب یہ پرکشہ دسمبر دوہزار بیس میں شروع ہوگی چھاتر ہی کہہ رہے ہیں کہ پرکشہ پوری ہونے میں دوہزار بیس یا دوہزار تیئیس آ جائے گا تین چار سال نکل جائیں گے ان کی زندگی کے خیر جب پانچ ستمبر کو ونوت کمار یادو نے بیان جاری کیا تب وہے کیا آسانی سے بھول گئے کہ اس آندولن میں سہایک لوکو پائلٹ کی پرکشہ پاس کر جوائننگ کے لیے ترس رہے جوان شامل ہیں دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں سے پہلے اس پرکشہ کا اعلان ہو چکا تھا خیر چھ ستمبر کو ونوت کمار یادو دوسرا بیان جاری کرتے ہیں وہ سنی ALP جن کا جن کا سیلیکشن ہوا ہے میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بہت جلدی دیا جائے گا جو ALP جوائن کرتے ہیں ان کو جوائن کرتے ہی ٹریننگ کرنا ہوتا ہے اور وہ ٹریننگ اس سمیں کرونا کے سمیں کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں اور جیسے ہی ٹریننگ کے بارے میں پلاننگ پوری ہو جائے گی ہم یہ ان کو جوائن کر آکے اور ٹریننگ پہ بھیجیں گے یہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ فیلڈ میں ہوتی ہے اور اس لیے بہت جروری ہے کہ جب بھی یہ ٹریننگ ہو جائے تو پوری سعودھانی برتی جائے اور کسی کے سواستے کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسے ہی ٹریننگ کے لیے پوری پلاننگ ہو جائے گی ہم ان کو جوائن کر آ لیں گے وینود کمار یادو اپنے اس دوسرے بیان میں بھی ایک پرکشہ بھول جاتے ہیں ستائیس ہزار ساتسو پنچانوے لوکو پائلٹ کے ساتھ ساتھ چھتیس ہزار پانچسو چھیتر ٹیکنیشن کی بھی بہالی نکلی تھی جس کا ریزلٹ اکٹوبر دوہزار انیس میں آیا کچھ کی اس سال جوائننگ ہوئی مگر باقیوں کی اٹھ کی ہوئی ہے کب ہوگی اس بارے میں بیان نہیں آیا ہے وینود یادو کہہ رہے ہیں کہ سہایک لوکو پائلٹ کی ٹریننگ کیسے کرائی جائے اس کی پلاننگ پوری ہوتے ہی انہیں جوائن کرا لیا جائے گا ابھی تک اس کی پلاننگ بھی نہیں ہوئی پچھلے سال اگست ستمبر سے ساری پرکریائیں پوری کر نوجوان گھر بیٹھیں بینا سیلوی ابھی تک ٹریننگ کی پلاننگ نہیں ہوئی ہے وہ جب ہو جائے گی تب اپوائنمنٹ لیٹر دیا جائے گا کب ہوگی کب ہو جائے گا اس کی کوئی تاریخ نہیں اب میں آپ کو پھر سے فلیش بیک میں لے جانا چاہتا ہوں انیس جون کے بزنس سٹینڈر اور انڈین ایکسپریس کی اس خبر کو آپ فلیش بیک میں پڑھئے دیکھئے جو کرنا ہے کیجئے پہلے ایک خبر چھپتی ہے کہ ریلوے نے جنرل مینجروں سے کہا ہے کہ ریلوے کی آمدنی میں کمی آگئی ہے نئی بھرتیوں کی سریجن پر روک لگا دیجئے اور جن پدوں پر بھرتی نہیں ہوئی ہے انہیں سرینڈر کر دیجئے یعنی سماپ کر دیجئے سرکشہ پدوں کو چھوڑ کر نئے پدوں کا سریجن نہیں ہوگا یعنی نئی ویکنسی نہیں آئے گی ایک دن بعد ریلوے صفائی دیتا ہے کہ پدوں کے ولے سے نوکریاں کم نہیں ہوں گی ہم ڈاؤن سائز نہیں کر رہے ہیں رائٹ سائز کر رہے ہیں ایک دوسرا شب داتا ہے تب بھی یہ صاف نہیں کیا گیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار پدوں کی بھرتی کے لیے جو ڈھائی کروڑ فارم بھرے گئے ہیں ان کی پرکشہ ہوگی یا نہیں ہوگی ان پر روک یہ لاغو ہوگی کی نہیں ہوگی ان پدوں کو نون ٹیکنیکل پوپولر کیٹیگری کہا جاتا ہے انٹی پی سی ظاہر ہے یہ سرکشہ سے سمبندت پد نہیں ہوں گے تب بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ سہایک لوکو پائلٹ کی جوائننگ جلدی پوری کریں گے اس کے بعد بھرتی نہیں ہوگی یہ جون کے مہینے کی بات ہے اس آندولن کا سیمت لاب یہی ہوا کہ ریلوے کو آن ریکارڈ بولنا پڑا کہ ڈھائی کروڑ فارم بھرے گئے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار پد ہیں پرکشہ پندرہ دسمبر سے شروع ہو سکتی ہے جو تیس جنوری دوہزار انیس کی ایک پریس کانفرنس میں پیوش گویل نے کہا تھا ریل منتری نے کہ دوہزار اکھارہ میں جو بھرتیاں نکلی تھی انہیں دو دھائی مہینے میں یعنی مارچ اپریل دوہزار انیس تک پورا کر لیا جائے گا یہ انہیں بھرتیوں کی بات میں کر رہا ہوں آج تک ان پر نیوکتی نہیں ہوئی ہے یہی نہیں تب منتری جی نے کہا تھا کہ دوہزار اکیس تک ریلوے میں چار لاکھ پد بھرے جائیں گے چناو بیٹ گیا آپ خود بھی سرچ کریں کہ ان بھرتیوں کو لے کر منتری جی نے کب کب بیان دیئے ہیں پچھلے بار شم نے شروع کیا تھا ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگوں کو نئی نوکری دینے کا کام